ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیل ان کی پاکیزہ تینت پہ لاکھوں سلام اور آبِ تطہیر سے جس کے پودے جمعیب آبِ تطہیر سے جس کے پودے جمعیب اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جس کے پودے جمعیب جب کوئی کسان کوئی کھیت کے اندر کوئی پودا لگانا چاہتا ہے تو پانی جتنا اچھا ہوتا ہے اچھی کولیٹی کا ہوتا ہے پانی کی بھی کولیٹی ہوتی ہے جو پانی کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں جس کو وہ علم وہ جانتے ہیں کہ پانی کی بھی الگ الگ کولیٹی ہوتی ہے کئی کا پانی کھارا ہوتا ہے کئی کا پانی میٹھا ہوتا ہے میٹھے پانی میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہے تو کسان زمین اور پانی کا اعتبار کرتا ہے اگر زمین اچھی ہو اور پانی وہ نہ مل سکے تو پودہ اس طرح نہیں جم پاتا اور زمین ویسی نہ ہو اور پانی اچھا ہو تو بھی معاملہ گڑبر ہو جاتا ہے لیکن زمین بھی اچھی ہو اور پانی بھی اچھا ہو اور لگانے والے ہاں بھی اچھے ہو تو سرج ہیں پودے کی کچھ عجیب سی بات ہوتی ہے اور عجیب سی شان ہوتی ہے قرمان جائے اہلِ بیت اس پودے کا نام ہے کہ آبِ تطہیر سے جس کے پودے جمیں وہ زمین نبوت کی زمین ہے لگانے والے ہاتھ قدرت کی ہے اور جو پانی ہے وہ آبِ تطہیر کا پانی ہے آبِ تطہیر سے جس کے پودے جمیں اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام آپ دور فرمائیں وہ اہلِ بیتِ اطہار ہیں اللہ ہو اکبر کہ ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور ان کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے صرف محرم الحرام کے دس دن نہیں بلکہ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اہلِ سنت کا بچہ بچہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اس وقت تک ہماری نمازوں کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ اہلِ بیت پر تہیجت پیش نہیں ہوتی جب تک اہلِ بیت پر درود پیش نہیں کر دیا جاتا اور ہم ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آلِ محمد حضور علیہ السلام کی آلِ پاک پر درود پر کر برکت کی دعا کر کے گویا کہ اپنی نمازوں کو سجاتے ہیں اپنی نمازوں کو سمارتے ہیں تو ذکرِ اہلِ بیت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی جن دلوں کو قدرت اپنی محبتوں کے لئے چن لیتی ہے ان دلوں میں اہلِ بیت کی محبت پیدا کر دیتی ہے ورنہ دل تو بہت ہیں دل تو بہت ہیں امامِ اہلِ سنت کہتے ہیں خوشا دلے کے کنین دش فدائے آلِ رسول خوشا دلے کے کنین دش فدائے آلِ رسول اور خوشا سرے کے دہن دش ولائے آلِ رسول کہتے ہیں خوشا دلے کے دہن دش ولائے آلِ رسول اور خوشا سرے کے کنین دش فدائے آلِ رسول کہ وہی دل دل ہے جس میں اہلِ بیت کی محبت ہے اور وہی سر سر ہے جو آلِ رسول پر قربان ہیں امامِ اہلِ سنت نے بہت خوبصورت انداز میں خوبصورت پیرائے میں اس بات کو بیان فرمایا تو آج ہم بھی ذکر اہلِ بیت لے کر کے بیٹھ گئے اور یہ اللہ کی توفیق ہے یہ اللہ کا خاص نام ہے اور محبتِ اہلِ بیت حضور علیہ السلام کی آلِ پاپ کی محبت ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے اور چونکہ تمہیدی گفتگو بہت طویل نہیں کرنا چاہتا اور ہم جلدی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں صرف آپ کے ذوق اور شوق کے لئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا مشن بنا لو احترامِ صحابہ کے ساتھ محبتِ اہلِ بیت جس شخصیت میں جس ذات میں احترامِ صحابہ کے ساتھ محبتِ اہلِ بیت ہوگی پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے انشاءاللہ اور کوئی عمل کر لے انسان کوئی عمل کر لے کسی عمل پر یہ بشارت نہیں ہے کسی عمل پر کہ حضورِ علیہ السلام Tucker ساتھ حضور کے درجے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے درجے میں درجہِ رسول میں جنت ملے گی حضور کے درجے میں کون پہنچ سکتا ہے حضور کے huجرے میں پہنچنے کی اوقات نہیں حضور کے درجے میں کیا پہنچ سکتا ہے دنیا میں جو رسول اللہ کا حجرہ شریف ہے آج قدم نہیں رکھ سکتا تو جس کے حجرے کی شان یہ ہے حجرے کی شان کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں حجرے کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر ہر انسان وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تو جنب میں جو مصطفیٰ جانِ رحمت کا درجہ ہے اس درجے کی شان کیا ہوگی لیکن ترمزِ شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میری اہلِ بیت کی محبت ہے وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ تغخیل کیا جائے گا اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے درجے میں اگر کوئی جنت میں جائے تو اس کا مطلب کہ سوچنے والا سوچ سکتا ہے غور کرنے والا غور کر سکتا ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر آقا اور غلام دونوں ایک درجے میں تو فرق کیا ہے فرق بڑا واضح ہے اور آسان سی بات ہے کہ جوتے کبھی ٹخت پر نہیں رکھے جاتے جوتے کبھی ٹخت پر نہیں رکھے جاتے لیکن جوتے اگر بادشاہ کے پیر میں آ جائیں تو پھر بادشاہ کے ساتھ وہ بھی ٹخت پر چلے جایا کرتے ہیں وزیر نیچے بیٹھا ہوتا ہے لیکن بادشاہ کے پیر کے جوتے ٹخت پر ہوتے ہیں پتا چلا کہ وہ بادشاہ بن کر جاتا ہے اور وہ جوتیاں بن کر جاتی ہے اسی طرح سے گرد و گبار مسجد کی ممبر پر کب نظر آتے ہیں اگر دنیا کا باہر کا گرد و گبار ممبر پر لا کر کوئی ڈالے تو مسجد کے ممبر کی توہین ہے لیکن اگر مسجد کا گبار چڑھ کر کے مسجد کے ممبر پر آ جائے تو یہ اس گبار کی قسمت ہے کہ وہ مسجد کا گبار ہے بلا تمثیل جیسے بادشاہ کے پیر کے جوتے ٹخت تک جاتے ہیں بلا تمثیل مصطفی جان رحمت کے گلام مصطفی جان رحمت کے درجے میں ان کے گلام اور خادم کی حیثیت سے جائیں گے اور ایک بات میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ کاروں میں بڑی بڑی کاروں میں مرسیڈیز کاروں کے اندر جو ہے کتے گھومتے ہیں تو کتوں کی اوقات اور حیثیت تو نہیں کہ وہ ایسی کاروں میں بیٹھیں لیکن مالک بڑا ہے نا اس کی گلامی اس کتے نے اختیار کر لی ہے تو اس کو بھی کار نصیب ہو گئی ارے دنیا کی کسی کی گلامی جب کتوں کو کار میں بیٹھا سکتی ہے تو اہلِ بیت کی گلامی مصطفی جان رحمت کے ساتھ انہی کے درجے میں اگر ہم نے جنت میں لے جائے تو عجب کیا ہے اور وہ تو نہایت سستہ سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے تو آقاِ کریم کی اہلِ بیت کا ذکر لے کر بیٹھ گئے اور اللہ قبول فرمائے یہ محبت کا یہ سلسلہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر دراز سے درازتر فرمائے اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ اس کو منتقل فرمائے تو ہم انشاءاللہ آج ہی سے کربلا شریف لے کر چلیں گے اور کربلا کا ذکر آج ہی سے شروع ہوگا اور بس درمیان میں کئی کوئی بات آ جائے تو وہ تذکرہ ہوگا لیکن کربلا میں جتنے عرقان ہے جتنی شخصیات ہیں جتنے وجود ہیں جتنے وجود ناظرین ہیں ان تمام وجود کا تذکرہ ان تمام زباعت مقدسہ کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے ہم کریں گے انشاءاللہ اور میری گزارش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وقت پہ شروع کر وقت پہ ختم بھی ہونا ہے کیونکہ لاؤکڈاؤن کی ہمیں مکمل طور پر اس کا قانون کا لحاظ بھی کرنا ہے اور ہمیں حکومت کی طرف سے جتنی اجازت ملی ہے بس اسی پر ہم محفل ختم کریں گے آج محفل ساڑھے نو بجے شروع بھی ہے کل انشاءاللہ محفل سوا نو بجے شروع ہو جائے گی اور کل یعنی جلدی شروع ہوگی کیونکہ مسجد میں ہماری مسجد میں نماز ٹھیک پونے نو بجے ادا ہوگی اور اس کے بعد سوا نو بجے محفل کا آغاز ایک ناش شریف اور ایک منقبت کے بعد انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا تو تلاوت کی گئی ایک خطبے کے اندر سورة البقرہ شریف کی ان آیتوں کی جو اکثر ہم آپ سنتے ہیں اللہ پاک یہ شات فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ پاک یہ شات فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہاری آزمائش ہوگی تمہارا امتحان ہوگا یہ ہر سال کربلا دھورایا جا رہا ہے پڑا جا رہا ہے اور جیسا کہ مولانا نے یہ بھی تذکرہ کیا ابتداء میں ہمارے امام صاحب نے کہ اہلِ شرافت کا شروع دن سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے واقعے کربلا کے بعد کربلا کو بیان کرتے رہے ہیں سب سے پہلے کربلا بیان کرنے والی ذات سب سے پہلے جس نے کربلا بیان کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات سب سے پہلے کربلا کا ذکر کرنے والی ذات جس دن تاجدار کربلا کی ولادت ہوئی ہے اور کربلا شریف کا ذکر ہو رہا تھا وہ آپ ابھی آگے اگر وقت رہا یا یاد رہا تو سمات کریں گے کہ جس وقت امامِ علی مقام کا کٹا ہوا سر لے کر یزیدی جب چلے ہیں دمیشق کی طرف یا کوفہ کی طرف تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک گرجہ ہے اور اس گرجے پر ایک شیر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نواز سے رسول کو شہید کر دیا کیا اس کے بعد بھی وہ توقع کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رسول اللہ کی شہا شفاعت نصیب ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان ظالموں نے وہ شیر پڑھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ شیر کس نے لکھا ہے تو وہاں کے راہیب نے بتایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پاس سو سال پہلے اس گرجہ کے اوپر یہ شیر لکھا ہوا تھا یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے بھی پانسو سال پہلے وہ شیر موجود تھا یعنی ذکرِ کربلا موجود تھا اسی طریقے سے اگر آپ اور آگے جائیں تو ایک تاریخ ہے کربلا شریف کی لیکن اس امت میں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے پہلے ذکرِ کربلا جس نے کیا ہے وہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کو اگر آپ بھول گئے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکرِ کربلا کیسے کیا تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت امامِ آلی مقام امامِ حسین علی جدہیوہ علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی اور جب ولادت ہوئی تو امامِ آلی مقام کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب سرکارِ امامِ حسین کو دیا گیا دیکھو یہ بھی قسمت ہے یہ بھی تقدیر ہے حسین کا بابا پیدا ہوا تو نبی کی گود میں آئے حسین کی امی پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے حسین کے بڑے بھئیہ پیدا ہوئے تو بھی نبی کی گود میں آئے حسین کی بہن سیدہ زینب پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے یہ کیسا خاندان ہے جس کی ماں کی ماں بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے جس کا بابا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کا بھئیہ بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کی بھیم بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے اور جو خود بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کے نقشے کفی پاکوں تلاش کرتے ہوئے لوگ عالمِ ارواح سے جنت تک کا سفر کر رہے ہیں یہ وہ خاندان ہیں لوگ جس کے نقشے قدم کو ڈھوڑ رہے ہیں حسیر کا خاندان وہ خاندان ہے یہ پیدا ہو کر ہی جسے نبی کا بازو نصیب ہو جاتا ہے نبی کی گود نصیب ہو جاتا ہے یہ خاندان کیا ہے اللہ اگر بیدر شباق سے کہتے ہیں آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں علیہ پھرتی ہے جستجو رسول یہ جو سفر ہے انسان کا انسان حضور کو ڈھونتے ہوئے حضور کے تجسس میں آقا کو گویا کے تلاش کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا آلمِ اروا سے سفر کرتے ہوئے اور آگے قبر میں بھی حضور کی جستجو ہی میں وہ جائے گا اور قیامت کی دن اٹھے گا تو بھی جستجو مصطفی جانِ رحمت میں اٹھے گا کہ قبر کی نین سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور پھر محشر میں بھی پہنچے گا تو جستجو مصطفی میں پہنچے گا حضرت بیدم شبارسی کہتے ہیں کہ عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور محروبہ رووے رسول کہ سب ہوں پیش خدا اور محروبہ رووے رسول یہ لیکن خاندانِ حسین کے شان تو دیکھیں کہ امی بھی ان کی حضور کی گود میں بابا بھی ان کی حضور اور بابا تو ایسے حضور کی گود میں کہ پیدا ہوئے کعبے میں بیان کرنے والی ذات مجدد ابو مجدد استاد ابو الاستاد امامِ مطلق امام الحن ہندوستان کا محدث عاظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ کعبت اللہ میں پیدا ہوئے امامِ حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں کعبے کے اندر پیدا ہوئے جوفِ کعبہ میں کعبہ کے اندر کعبے کے بیچ و بیچ میں پیدا ہوئے ان کا نام حاکم نہیں ہے ان کے علمِ حدیث میں درق کی اور مہارت کی وجہ سے لوگوں نے علم کا حاکم ان کو مانا ہے وہ حاکم امام حاکم وہ کہتے ہیں لکھ رہے ہیں حدیثِ پاک لکھ رہے ہیں کہ مولاِ کائنات حسین پاک کے بابا کعبت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب بھی لکھ رہے ہیں توفہ اسنا شریعہ کے اندر کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ایک تفصیل ہے لیکن اب اس کی طرف نہیں جانا یہی میں کہہ رہا تھا کہ پہلے دن سے کربلا شروع ہونا ہے لیکن بیچ میں گفتگو آئے گی اور کیسے نہ ہو بیٹے کا ذکر ہو تو بابا کو چھوڑ دیا جائے بیٹے کا ذکر ہو تو امی کو چھوڑ دیا جائے ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ اس لیے کہ ہم رسم لے کر نہیں بیٹھے ہیں کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی اس سال جو ہے میدان میں نہیں ہوگا ذکر کربلا تو کہاں ہوگا میں نے کہا کہیں ہو سنانا جس کو تھا وہ تو میدان میں بھی سنتا ہے وہ تو کمرے میں بھی سنتا ہے ہمیں پبلک سے کیا لینا ہے نہ کل گرس تھی نہ آج گرس تھی سنانا جس کو ہے آواز تو وہاں تک پہنچتی ہے ان کے نانا کی شان یہ ہے کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت کان لالے کرامت پہ لاکھو سلام تو ان کے نانا کا صدقہ تو انہیں نہ ملے گا تو کسے ملے گا تو تین دن تک مولا کائنات جب کعبت شریف میں پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولی اور بھی محقق ان کی تحقیق ہے مگر ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں تحقیق عقل سے کی جاتی ہے اور ماننے کا کام عشق کرتا ہے اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ